سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی وی اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد پاکستان کی فوج بھارت پر اچانک حملہ کرنے کے لیے الیٹ مسعود ازر کے چند ساتھی بھی کشمیر بھی موجود بھارتی صافی کا مصحف کا خیز دعویٰ سامنے آگیا ہے بھارتی صافی عدیتہ راج پول نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ حالیت سو اتحال کے پیش ریزر پاک فوج نے بھارت کے ساتھ کنٹرول لائن پر فوج کو الارٹ کر دیا ہے اسپیشل سروس گروپ ایس ایس جی اور الیٹر کمانڈو فورس کو بھی کنٹرول لائن پر تائنات کر دیا گیا ہے پاک فوج کی بارڈر ایکشن ٹیم بی ایٹی بھی کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی چوکیوں پر اچانک حملے کرنے کے لیے سرگرم ہے عدیتہ راج پول نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ایزرائے نے الیو سی کے ساتھ پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر میں واقع پورٹلی راولا کوٹ بھاغ اور مزفرباد میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت میں نمائی اضافی کی نشاندائی کی ہے الیو سی پر دہشت گردوں کی تیاریوں کی نگرانی کے لیے مسعود ایزر کے چند ساتھی بھی کشمیر میں موجود ہیں پاکستانی صحافی اجمل شامی نے بھارتی صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ارام عدیتہ ارام کرو گہری سانس لو تھوڑ دیر بیٹھ جاؤ پراباکیں بند کرلو اتنا ہلکاں کہے وہ مہاراج جبکہ دوسری جنب بھارتی خاتون صحافی نے اکشاب کیا ہے کہ بھارتی پوجنے بھارت کو آٹھ ریاستوں میں اپنے لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر کی ہے ارندتی رائے نے کینیڈا میں ایک تقریب کے دوران کتاب کرتے ہوئے کہا کہ مقود کشمیر، منیپور، اگلینٹ، میزو رام، تلنگا اور پنجاب، گوہ اور حیدر آباد بھی مہارتی پوجنے اپنے لوگوں کے خلاف لٹ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ازادی سے لے کر اب تک مقود کشمیر میں مسلمانوں ترنگانہ میں خصوصی قبائل اور کچھ ریاستوں اور علاقوں میں نیچلی سال کرہندوں کے خلاف فوج کا استعمال کرتا آ رہا ہے اور ارندتی رائے نے بتایا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کرتے ہوئے ہی بھارت نے اپنے ہی لوگ خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے علاقوں میں بھاری طرح میں فوجی تائینات کر کے عوام کے خلاف فوج کو استعمال کیا اور ارندتی نے بھارت کا مقابلہ پاکستان سے کرتے ہوئے کہ سیکولر بھارت کے مقابلے میں اس کے پروسیوں ملک پاکستان نے کبھی بھی اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کیا اور اندرتی رائے کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اپنی لوگوں کے خلاف فوج کا استعمال نہیں کر رہا جبکہ بھارت اپنی لوگوں کے خلاف اپنی فوج کو استعمال کر رہا ہے